تو اب تاریخ لبئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاہور کے امیر حضرت علام مولانا محمد فیاض وٹو جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمارے قبل و ذہن کو محتر و ممبر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآلہ صحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا وآلہ آلکہ وآلہ صحابی کا یا رحمتللالعالمین اللہ جل جلالہ وآدم برہانہ وآمن والہ وآزم شانہ بھی حمد و سنا اور حضور نبی کریم نور مجسم شفی معظم سردار بزم کائنات مفخر مجودات علیہ الصلاة والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کی ڈالیاں عرض کرنے کے بعد محتشام محترام مقرم آج کا یہ پروگرام تائیدار خاتم نبوت و دفاع پاکستان کونفرنس زیر احتمام بزم جلالیہ بامقام مرکز سرات مستقیم جس میں ہم حاضر اور شریک ہیں میری دعا ہو رب زلجلال میرے سمیت جید علماء کرام طلباء ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حبابی زیوکار حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر فیاز فرقان قادری صاحب موضوع پر بڑی آسن گفتگو فرما رہے تھے میں اس کو دوسری نظر سے آپ حباب کے سامنے پیش کروں گا جس کی آج اشد ضرورت بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے جا رہی ہیں استاذ سے لے کر طالب علم تک ہر ایک کی ذمہ داری پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے حالات ایسے ہیں ایک بات اس میں بڑی قابل غور ہے ہمیشہ قوت جتنی بھی ہو قوت کو غداری ختم کر دیتی ہے آج جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اتراز کر رہے ہیں یا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سرحدوں پر نقص لگا رہے ہیں یہ صرف قافر یا پاکستان کے جو بہر لوگ رہتی ہیں صرف وہ ہی نہیں کچھ پاکستان میں رہنے والے غدار ہیں جو ان کی مدد کر رہی ہیں تمام معاملات میں میں یہ بات برملہ ارز کروں گا کہ ہمارے استاذ محترم قائد محترم قائد اہل سنت مفکر اسلام کنزل علماء بحر العلوم حضور ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب آج جو جیل کی سلاخوں میں بند ہیں یہ بھی کسی غداری کی وجہ سے ہی جیل میں بند ہیں اور دوسرا حصہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف غداری کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا تو چونکہ آپ جیل میں چلے گئے اور غدار باہر ہیں لوگ کہتے تھے کہ آپ جیسے آج یہ پروگرام ہے آپ طلبات تشریف فرما ہے اور بڑا مقصوص مختصر پروگرام ہے اس کا اشتیار لگا ہوا ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے اس کی تصاویر بنیں گی لوگ کہتے تھے ہر دوسرے دن ہر ایشو پر آپ اتنا مختصر پروگرام رکھتی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا جو ہمارے قائد محترم یہاں مرکز کی کسے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر آواز دیتے تھے وہ پوری دنیا اس آواز کو سنتی تھی پوری دنیا پہ وہ آواز پہنچتی تھی اور جو حق کے پراستے پر پوری دنیا میں موجود ہیں وہ لبائی کہتے تھے اور جو دین اور اسلام اور پاکستان کے دشمن تھے کو تکلیف ہوتی تھی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج جب غداری کی وجہ سے اپنے اور غیروں نے اپنوں اور غیروں نے جب غداری کی اور قبلہ قائد محترم جیل میں چلے گئے اس غداری کی وجہ سے جب آپ جیل میں چلے گئے تو پوری دنیا سے جہاں جہاں آواز پہنچتی تھی انہوں نے آپ کی حمیت میں آواز کو بلند کیا یہ قبلہ قائد محترم کا پیغام کی پہنچے کہ کہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس معاملے میں ہم کہتے تھے پاکستان میں سب سے بڑے عالم دین ہم ہی نہیں بڑے بڑے جید علماء و مشایخ نے اس بات کے قرار کیا کہ ڈاکٹر اشریف آس و جلالی صاحب ہی اس وقت اہل سنت کی ضرورت ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو راستی ہیں ایک عظیمت کا راستہ ہے ایک رخصت کا راستہ ہے جو لوگ رخصت کے راستے پر چلتے ہیں وہ لوگوں کو دھکھا دیتے ہیں اور جو رخصت عظیمت کے راستے پر ہیں وہ حق کو بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا ہم جیل سے آ بھی جائیں تو لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں چھوڑیں گے ہم نموس و رسالت کی بات کرتے رہیں گے ہم ختم نبوت کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے ہم دفاع پاکستان کا اعلان کرتے رہیں گے صرف ممبر پر بیٹھ کر کہا یہ رخصت کا راستہ ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو بات تو وہ کر رہے ہیں ایک ہے اسلام آباد میں مندر بنے اور دفاع کرنے والے وہاں پہنچ جائیں سڑک پر افجاج کریں اور وہاں پر گھڑے ہو جائیں کہ اس کو ہم نہیں بننے دیں گے ایک ہے صرف ممبر پر بیٹھ کر کہہ دینا کہ یہ غلط ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر اشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم جلالی صاحب نے رخصت نہیں عظیمت کا راستہ بنایا ہے عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شورت کی پرواہ نہیں کی اپنی تقریروں کی جنسوں کی پرواہ نہیں کی اپنے گھر کی بچوں کی پرواہ نہیں کی اپنے نظام کی پرواہ نہیں کی عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے جیل میں چلے گئے اور اس کا اظہار اس طرح ہوا جن کی زبانوں پر تالے تھے کم از کم وہ قائد محترم کے لیے نہیں تو دفاع صحابہ کے لیے تو نکل رہے ہیں یہ بھی قربانی ہمارے قائد محترم کی ہے اور جلالی صاحب تو چلے گے جیل میں اور گستاخوں کو مل گئی اجازت گستاخوں کو اجازت مل گئی انہوں نے گستاخیں کرنا شروع کر دیں میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک لاور میں مختلف علماء سے ملتے ہیں اور پاکستان میں مختلف علماء سے ملاقاتے ہوتی ہیں کچھ لوگ کچھ علماء ہیں سرکاری جبہ بھی ہم جیسا بہنتے ہیں دستار بھی ہم جیسی بانتے ہیں لباس بھی ہم جیسی ہیں شکل و صورت بھی ہم جیسی ہے لیکن ایک مجلس میں اور بیان دوسری محفل میں اور بیان ایک جگہ پہ کہا کہ یہ بات حق ہے دوسرے مجمع میں کہا دیا یہ بات جھوٹ ہے ایسے بھی سینکڑو داری و دستار والے علماء موجود ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے قبلہ قائد محترم نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے راستے پر چلتے ہوئے جب ڈٹے رہے تو آج بڑے بڑے آستانے کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر شریفہ سے وہ جلالی جیل میں نہ ہوتا تو پریس کلب میں وہ اہل تشیع صحابہ خلفہ سلاسہ کا انکار کر کے کہیں نہیں جا سکتے تھے یہ مضمت کرنا اور ہے سمینار کر کے چند گھنٹے بیان کر کے دلیل دینا اور ہے اپنے کمرے میں ہجرے میں بیٹھ کے ایک منٹ میں یہ کہہ دینا کہ ہم اس کی مضمت کرتی ہیں اور ایک یہ ہے کہ پانچ سات گھنٹے ان کی قرآن و حدیث سے ان کی چھترال کر کے جواب دینا یہ خاصہ صرف میرے قائد ڈاکٹر شریفہ صاحب جلالی کا ہے اور کسی کا نہیں ہوا بھی زیوہ کار غداری آگئی ہے اور میں ایک عرض کرتا چلوں ہم جہاں فون کریں جہاں ہم بیٹھیں بات کریں تو ہمارے ملک پاکستان کی جنسیاں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں ہمارا کوئی اشتیار چلے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو معاملات کیا ہیں آج بھی یہاں موجود ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا ہر پروگرام پور امن ہوتا ہے ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے ورکروں کو اپنے بھائیوں کو گھر سے چلتے ہوئے گھر میں آتے ہوئے اپنی محفلوں میں یہ حدید کرتے ہیں کہ جب بھی کہی جائیں تو ملک پاکستان کے کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا جگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی ہم بڑے پور امن طریقے سے رہتے ہیں پہلے بھی ہم نے جو مارچ کیے ہمیں تکلیف بڑی ہے بلا وجہ بغیر کسی قصور کے بغیر کسی جرم کے دنیا کے عظیم لیڈر عظیم عالم دین کو جیل میں بند کیا ہوا ہے ہمیں تکلیف بڑی ہے دکھ بڑا ہے ہمارا جگر پھٹ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں لیکن نہ یہ ہمارے قائد کی اجازت ہے اور نہ ہم اپنے دوستوں کو اجازت دیتے ہیں ہماری یہ بات کو نوٹ کرو ہم جہاں بھی جائیں جہاں بھی ریلی کریں جلوس کریں جلسہ کریں پروگرام کریں ہم چاہیں تو ایسا کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ گستاخ سیابہ اکرام کی گستاخی کریں اور سرے ہاں پھرتے رہیں اور کچھ گستاخہ کو پروٹوکول کے ساتھ ملک سے بہر بیچ دیا جائے ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور ہم اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے اس پر امن احتجاج کو اور ہمارے پر امن طریقے کو اور ہماری نرم زبانوں کو سخت نہ کیا جائے اس سے پہلے کہ حالات خراب ہو جائیں دیتا پہلے ایک پریس کلپ پہ احتجاج شروع ہوا پھر وہ احتجاج ریلی میں بدلا وہ ریلی ایک مارچ میں بدل گئی اب صرف لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں اس مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی انوان پر ہو اس کا ایجنڈہ ایک ہے کہ ڈاکٹر جلالی کو رہا کرو گستاخہ کو گرفتار کرو صرف ایک ایجنڈہ ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کراچی میں جو مارچ ہو رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں لاہور میں جو مختلف تاریخوں پر پروگرام ہو رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ایک ہی جنڈہ سارے پروگراموں کا جس میں سو شامل ہو اس کی بھی یہی آواز جس میں ہزار ہو دس ہزار ہو لاکھ ہو ایک ہی آواز ہے سب کی گستاخوں کو پکڑو جلالی صاحب کو رہا کرو سن لے سارے ادارے احتجاج ایک ہے اب یہ مختلف جگہ پر ہیں اگر ایک جگہ پر آگے تو حالات خراب ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں حالات ایسی رہیں ہم پر امن رہیں ہماری زبانیں نرم رہیں ہمارے لہجے درست رہیں اور ہمارے علماء کو رہا کر دیا جائے کیا آپ اس کی تعد کرتے ہیں کیونکہ جو حالات بنے ہیں پیارے محبوب الاسلام کی گستاخیوں کے حوالے سے ایک یہاں گالی گروپ اٹھا اور انہوں نے چند دن گالیاں نکال کے اور غیروں کو خوش کر کے بہر کے اپنے راستے صاف کر کے پھر کہیں غیب ہو گئے ہیں اب ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو تم سب کچھ کر رہے تھے اور جب اتنا کچھ ہو گیا تو تم خموش ہو گئے ہو وہ کوئی بھی ہوں ابھی دیکھیں بڑے قریبی بندے ہیں فلاں نے ایسے کہ دیا فلاں نے ایسے کہ دیا کسی کا نام فیلہ علام نہیں لے رہے لیکن تھوڑا وقت گزرے گا اگر یہ گالی گروپ خموش رہا اپنے مفاد کو دیکھتا رہا اپنے معاملات کو دیکھتا رہا تو پھر ان کے نام لینے پڑ جائیں گے ان کو فاش کرنا پڑ جائے گا تو حبابی زیوکار باتیں بڑی ہیں باتیں بڑی ہیں لیکن ہم اپنے قائد محترم کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں علامہ حامد صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی ایک وقت تھا طالب علم تھے پڑھتے تھے وہ تب ہماری تنظیم نہیں تھی بعد میں تنظیم عارض وجود میں آئی اللہ تعالی عمل کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا قُلْمَ